الہمدللہ الہمدللہ ماشاءاللہ سے آج ہے چھبیس مارچ اور آج سے تین سال پہلے میری شادی ہوئی تھی چھبیس مارچ اور الہمدللہ اس کی ہیپی ویڈنگ اینیورسری ہے اور سارے گھر والوں نے کہا کہ یہ کہ کٹا جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے رسی کے ساتھ آج کا بلاغ شکرت ہے الہمدللہ الہمدللہ میں نے اور ازلان نے آج الہمدللہ چوتھی سہری کر لی ہے ماشاءاللہ سے ازلان دیکھیں صبح بلکل فریش ہوا بڑا ہے سہری کی ٹائم خود پر خود اٹھ جاتا ہے اٹھانے کے ضرورت ہی نہیں ہے اور الہمدللہ الہمدللہ ازلان نے بھی ماشاءاللہ سے آج پھر سے ہمارے ساتھ سہری کی ہے ازلان نے تھوڑی سی دہی پیئے تھوڑی سی روٹی کھائی ہے اور تھوڑی سی بوٹی کھائی ہے دادابو نے کھلائی ہے اس کے بعد جب اینڈ میں ٹائم ختم ہونے والا ہے ازلان ضد کر رہا ہے کہ مجھے دہی پلاؤں اور اب الہمدللہ ازلان اور میں کمرے کے اندر آتے ہیں یہ دیکھا ہے ازلان کو میں نے یہ والا کمرے اڑا رکھا تھا کیونکہ باہر ٹھنڈ ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ازلان کو کس طرح سے چھیکے آئے الحمدللہ الحمدللہ ہماری سہری مکمل ہو چکی ہے صبح کا ٹائم ہے اور الحمدللہ غلاب کا پھول بھی آ چکا ہے کل بھی ایک غلاب کے پھول کے بغیچے میں بہت بڑا بغیچہ تھا ادھر پر اکثر بھی جاتا رہتا ہوں اور کل بھی ہم ادھر چلے گئے تھے ادھر بھی ہم نے غلاب کے پھول دیکھے بڑے زبردست تھے اور بڑی بڑی بوٹیاں تھے اس باغ کے اندر بھی لگا ہوا ہے باغ لازٹ ٹائم بھی ہم نے وزٹ کیا تھا عابد بھائی کا جو باغ ہے انہوں نے لیا ہوا ہے اور ماشاء اللہ سے ایک پھول قاسم بھائی نے مجھے دیا ہے الحمدللہ الحمدللہ اور بھائی جان آج جو ہے نا صبح صبح جنازہ پڑھنے کے شجابات اور راستے میں باغ پڑھتا ہے تو جنازہ پڑھ کر آئے بہت ہی اچھے انکل چودری الطاف میں وہ صاحب ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد واپسی باغ میں ہوئی ہے اب الحمدللہ ہم واپس گھر جا رہے ہیں ادھر سامنے کھڑے ہیں جناب اپنا عاوید بھائی اور قاسم بھائی اور دو قزن ہے سارے انہوں نے اپنا یہ گھیرہ بنایا ہے اس کے گھیرہ یہ دیکھیں ساتھ سفائی کر رہے ہیں یہ اس پورے باغ کی تقریبا یہ باغ ہے تقریبا سترہ ایکڑ اس سائٹ پہ آٹھ ایکڑ اس سائٹ پہ پچیس ایکڑ کا یہ باغ ہے الحمدللہ سے اس کی سفائی سترائی کر رہے ہیں تاکہ اس کے اچھا پھل لیا جا سکے اس کی جتنی محنت کی جائے گی اتنا ہی انہیں فائدہ ہوگا ہم نے بغد جا کریں ماشاءاللہ سے جو بغد ہیں سارے اس کھالے کے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے کاف سارے ہیں ایک دو تین چار پانچ چار سات آر نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور ایک یہ چودہ بھائی اس کے اندر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے سامنے جو ہیں حسین بھائی حسنین بھائی قاسم بھائی اور سلمان لابسی گھر کی طرف جا رہے ہیں پہرہ بچ کے پنتالیس منٹ ہو گیا ہے سورج بھی سر پر ہے لیکن ہمیں تھنڈ ابھی بھی تھنڈ لگ رہی ہے مجھے بائیک چلاتے ہوئے رہا کیونکہ گرمی نہیں ہے پچھلے دنوں سے جو بارشے ہو رہی ہیں یالہ باری ہو رہی ہے اس میں جیسے جو تھنڈ ہے وہ برقرار ہے گرمی کا کوئی سیٹ نہیں ہے الحمدلہ سے الحمدللہ گھر پہنچ چکا ہوں اور غلط کی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ابھی نہار کر فریش ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ظہر کی نماز اضا کرتے ہیں الحمدللہ سے فریش ہو گیا ہوں چینج کر لیا ہے اب اس کے بعد ظہر کی نماز اضا کر لیتے ہیں کیونکہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے جماعت نکل گئی ہے کیونکہ میں لیٹ ہو گیا ہوں اور اب جا کے ظہر کی نماز انشاءاللہ ادھا کرتے ہیں الحمدللہ زہر کے نماز عطا کر لی ہے اور سفر کی تھکاوٹ کی اجاز ہے کیونکہ جانا اور آنا کیا ساٹھ کلومیٹر ساٹھ ایک سو بیس کلومیٹر کا سفر کیا ہے اب تھوڑا سر میں نا در دور ہے اور تھوڑا سی چکر آ رہے ہیں اب جناب تھوڑا سی جوہرین ریسٹ کرتے ہیں جا کے اور اس کے بعد افتاری کا جو سمال لیتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ حمزہ اندر ہی ہے کران پاک کا دور کر رہا ہے کیونکہ رات کو تراویہ پڑھنی ہوتی ہے حمزہ نے اور ابو جی نے ماشاءاللہ تو حمزہ کے ابھی پانچ سپارے رہتے ہیں اور الحمدللہ ابو جی تو تقریباً 55 ایرز کے ہو چکے ہیں اور الحمدللہ تقریباً 35 سال ہو گئے لاغاتار تراویہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اثر کی نماز عطا کر لی ہے اور نماز عطا کرنے کے فوراں بعد جو ہے سمان جو ہے ڈیلی پیسیز میں لیا جاتا ہے پجن سمان لیا ہے اب وہ سمان دیتے ہیں گھر تاکہ وہ بنائے کیونکہ ایک گھنٹہ رہ چکا ہے افتاری میں اور مغرب کے ٹائم میں ابھی جناب دہی رہ گئی تھی اور وہ دہی لے لیا ہے بھول گیا تھا میں میں نے وہ دہی لے لیا ہے اب وہ دے دیتے ہیں گھر دوسرے ملکوں میں جب رمضان شریف آتا ہے 50% 70% تک آف ہو جاتا ہے لیکن جب ہمارے ملک میں رمضان شریف آ جاتا ہے تو 100% جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی چاہتی ہیں الحمدللہ ارلان بھی آ چکا ہے ماشاءاللہ سے کھیل رہا ہے نیچے بیٹھ کے آرام سے سکون تھے ابھی مجھے آواز آئی تھی باہر سے کہ ارلان زور زور سے رو رہا ہے صرف اس کی یہی جد ہوتی ہے میرے ساتھ بیٹھے رہا ہو اور مجھے گود میں اٹھاؤ اور مجھے اکیلا نہ چھوڑو تو یہ اب دیکھو بلکل خوش ہے محمد ازلان ازلان الحمدللہ سے ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے دستر خان بیچ گیا ہے اور اس کے پر افطاری انشاءاللہ بیچ جائے گی ازلان اور جناب اس کے بعد مناحلات کہیں لیکن ازلان نے پینپر نہیں پینا تو اس کو نہ ہٹا دوا اس نے پہلے ہی کردی ازلان کہہ رہا ہے کہ میں پہلے ہی آپ کا دستر خان ہے وہ لپیٹھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی لخلہ نہ ہو الحمدللہ جو جوتھا روضہ ہے آپ اپنا افطار کر لیتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے کیک آ چکا ہے اور یہ کیک کس چیز کا ہے بتانے جا رہے ہیں کہ آج ہے چھبیس مارچ اور آج سے تین سال پہلے میری شادی ہوئی تھی چھبیس مارچ کو اور الحمدللہ اس کی ہیپی ویڈنگ اینیورسری ہے اور سارے گھر والوں نے کہا کہ یہ کیک کٹا جائے تو ابھی منگوالی ہے لکھانے لگے تھے ہیپی ویڈنگ اینیورسری لیکن اس کے پر لکھا نہیں جا رہا تھا تو صرف یہ اور ایس لکھ دی ہے باقی اب الحمدللہ اس کیک کو ہم کٹیں گے انشاءاللہ الحمدللہ چوتھا روزہ مکمل ہو چکا ہے ہمارے چار روزے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ آج بھائی جان میں جنازے میں گیا تھا میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا اللہ کے شروع میں اور جنازے میں گیا ایک بہت ہی اچھے ہم عمر تو نہیں ہے ہم سے عمر زیادہ تھی لیکن ہمارے ساتھ جو ہے جیسے دوستوں والا بتاؤ اور دوستوں والا جیسی محبت اس طرح کا سین تھا کل تیسرا روزہ تھا اور تقریباً دو یا دھائی بجے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ڈیتھ کا سن کے بڑا افسوس ہوا بتایا جارہا ہے کہ ان کے گاؤں میں تین دن سے لائٹ نہیں تھی تو گاؤں والوں کی آسانی کے لیے وہ چڑھے کھمبے پر اور تار لگانے لگے کہ پانی وغیرہ بھر لیتے ہیں اور تاکہ آسانی ہو جائے سب کے لیے سیڈی کے ذریعے چڑھے کھمبے پر جیسے ہی ہو چڑھے اس کے بعد ان کا ایک بازو جو ہے ٹچ ہو گیا تار کے ساتھ ان کو جھٹکا لگا اور وہ نیچے گرے نیچے گرنے کے بعد ان کی ٹیتھ ہو گئی تو دوستو یہ ہے زندگی اور الحمدللہ روزے تھے تھے روزہ ان کا تھا اور سارے روزے رکھ رہے تھے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے ان کو اعلیٰ مقام دے اور ہم سب کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے ہدایت دے اسی کے ساتھ آج کا ولاہ قتم کرتے ہیں چینل پر نیا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں السلام علیکم